ایک حدیث میں آتا ہے سنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان علی ابن الحسین ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطاب الہ علی رضی اللہ عنہ امہ قلسون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حد علی متضا کو پیغام دیا اور رشتہ مانگا ان کی شہزادی سیدہ امہ قلسون کا حد امہ قلسون عرب فاروقعظم کے نکاہ میں آئیں یہ حدیث بخاری شیف میں ہے لیکن میں جو یہاں بتانے لگا ہوں وہ ایک رشتے کی پوری تفصیل ہے وہ کیسے ہیں آپ نے پیغام بھیجا نکاہ کا اسنہ علی متضا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بطیج عبداللہ بن جعفر کے لیے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے آپ نے پیغام دیا عمر فاروق نے پیغام دیا یا بات کی یا کہا کہ میں ان کی بہت خدمت کروں گا بہت اچھا اور سہولیات کے ساتھ گھر میں رکھوں گا اور عبداللہ بن جعفر سے زیادہ یا کوئی بھی بندہ ان کی جتنی زیادہ خدمت کر سکتا ہوگا میں اس سے زیادہ خدمت کروں حد علی متضا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ دے دیا نکاہ ہو جانے کے بعد عمر فاروق مہاجرین میں گئے کہنے لگے مجھے مبارک دو ان نے کہا عمر الممین کس بات کی فرمایا امہ کلسوم بنت علی اور بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ نکاہ اور شادی کی وجہ سے انہی سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شادیاں تو اس وقت ہوتی رہتی تھی تو فرمایا یہ وہ شادی ہے جس کے لئے میں مانگ کے مبارک لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی وہ سنا ہے رشتہ لینے کی بھی یہ وجہ تھی آپ لوگ پسے منظر جانے گے تو آپ واقعی نہائیت مطمن اور اتمنان پذیر ہو جائیں فاروق عظم کا جو خدا کا خوف اور تقویٰ تھا بات بات پہ رونے لگنا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا اور رقاق اور آخرت کی فکر جتنی غالب تھی بخشش کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ چھوڑتے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی و سنا ہے قیامت کے دن تمام تعلقات اور تمام نصب کٹ جائیں گے سوائے محمد کریم کے سبب اور محمد کریم کے نصب کے فَأَحْبَبْتُ عَنْ يَكُونَ بَعْنِ وَبَعْنَ رَسُودِ اللَّهِ نَسَبٌ وَسَبَبٌ میں نے ارادہ کیا کہ میرا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی خاندانی خونی اور نصبی رشتہ قریب ہو جائے میں نے یہ نکاح اس لیے کیا ہے اور اس خوشی میں کہ اب میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں جڑ گیا ہوں جو قیامت کے دن سارے نصب ٹوٹ جائیں گے یہ نصب نہیں ٹوٹے گا یہ مصندر کے حاکم حدیث نمبر سنتالیس سو بیالیس مصند احمد یہ مصند احمد میں بھی ہے یہ اس سے زیادہ بھاری حوالہ ہے حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو تیس ون ایٹ نائن تھری زیرو حدیث نمبر